درود کے حوالے درود کا مطلب کیا ہے اور کونسا درود ہے جو سب سے عالی ہے اور سب سے عظیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے آج اس ویڈیو میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ درود کی فضیلت کیا ہے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کی کیا فضیلت سب سے جو پہلی فضیلت درود کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ درود بھیجنا ایک مسلمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ایک شخص کسی سے جب محبت کرتا ہے تب ہی اسی کو گفت دیتا ہے تب ہی اسی کو ہدیہ دیتا ہے اس کو تحفہ دیتا ہے کسی اجنبی کو تو ہم تحفہ نہیں دیتے ہیں کسی اجنبی جس کو ہم جانتے نہ ہوں اس کو تو ہم گفت نہیں دیتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ہمارا تعلق اور محبت کی دلیل ہے تو جتنی ایک شخص کو محبت ہوگی لازمی بات ہے کہ اتنا ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو یہ محبت کی دلیل میری کتنی محبت ہے میں خود دیکھ سکتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود بھیجتا ہوں جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی اللہ علیہ وآحیدتن صلی اللہ علیہ بیان عاشر کہ جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے ایک دفعہ ایک شخص نے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے ایک یہ وعدہ ہے اس کے لئے کہ آپ ایک درود بھیجئے ایک جو شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر انسان ان کے ساتھ احسان کرے حسن سلوک کرے تو یقیناً اس کا بدلہ اس سے زیادہ ملے گا تو یہ سب سے پہلے یہ فضیلت ہے وہ یہی ایک اور فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ ایک حدیث میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے معاد بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر و اذکار کرتا ہوں دعائیں مانگتا ہوں تو میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ان اذکار میں ان دعاؤں میں ایک حصہ آپ کے درود کے لئے خاص کر دیتا ہوں تو میں کتنا حصہ خاص کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو تو صحابی نے کہا کہ رسول میں تیسرا حصہ یعنی دو حصے میں اپنی دعاؤں کے لئے رکھتا ہوں اور ایک حصہ جو ہے وہ میں آپ کے درود کے لئے خاص کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جتنا تم چاہو اگر بڑھاؤ گے تو وہ بہت اچھا ہے صحابی نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا حصہ آپ کے لئے درود کے لئے اور آدھا حصہ اپنی دعاوں کے لئے رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر حصہ بھی بڑھاؤ گے تو وہ بھی اچھا ہے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں دو حصے آپ کے درود کے لئے رکھتا ہوں ایک حصہ اپنی دعاوں کے لئے رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم چاہو اگر تم بڑھاؤ گے تو بہت اچھا ہو تو صحابی نے کہا اللہ کا رسول میں اپنی ساری دعا اور اپنا سارا ذکر اذکار کا جو وقت ہے وہ آپ پر درود بھیجنے میں صرف کروں گا اپنا سارا وقت آپ کے درود کے لئے رکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری پریشانی اور تمہاری حاجات خود بخود پوری کریں تو یہ درود کی فضیلت کہ انسان جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کی حاجات اور اس کی پریشانی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی خود بخود ختم فرما دیتا ہے اس کی حاجات خود بخود پوری فرما دیتا ہے تو یہ بھی ایک درود کی فضیلت ایک اور فضیلت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ارمایا کہ قیامت کے دن میرے سے سب سے زیادہ قریب وہ افراد ہوں گے اور ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ قسرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو قیامت والے دن ہمارے چہروں کی جو قسرت ہے اور ہمارے چہروں کی جو روشنی کی اور ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے وہ ہمارے درود پر منحصر جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے اتنا ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے تو یہ فضائل کم نہیں ہے اسی طرح ایک اور فضلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ارمای کہ جو شخص آدان کی آواز سنتا ہے آدان سننے کے بعد اس کا جواب دیتا ہے اور مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لئے سفارش کروں گا اس کے لئے شفاعت کروں گا اس کی شفاعت مجھ پر واجب تو یہ درود کے فضائل ہیں یہ درود کی اہمیت ہے یہ درود کی عظمت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا وقت غیر ضروری کاموں میں صرف کرتے ہیں ان میں سے ایک حصہ نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے لئے خاص کر لیں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اگر درود ابراہیمی بڑھا جائے تو مشکل سے ایک شخص کو درود ابراہیمی میں تیس سے چالیسے کے لئے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعاود الحمدللہ رب العالمين